پنجاب حکومت نے بجٹ پیش کر دیا ہے غریب عوام کے لیے ستر عرب روپے رکھے گئے ہیں سبائی وزیر اسم تنویر کا کہنا ہے کہ عوام کو ٹارگٹ سبسیڈی دی جائے گی بجٹ میں آئی ٹی سیکٹر کو بھی فروغ دیا جائے گا گندم کی حوالے سے پنجاب نے چھے سو عرب روپے کا کرز بھی ادا کرنا ہے مزید ان کا کیا کہنا تھا جان لیتے ہیں نمائندہ کیپیٹل ٹی وی علی تارک سے علی تارک بتائیے گا اس وقت پنجاب حکومت نے بجٹ پیش کر دیا ہے اور ہمارے ساتھ اس وقت سبائی وزیر اسم تنویر صاحب مجود ہیں اس سر بجٹ پیش کر دیا گیا ہے جیسے کہ اب نے ابھی پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ ستر عرب روپے رکھے گئے ہیں ریلیف دینے کے لیے عوام کو وہ ریلیف کس صورت میں ہوگا یہ ذرا سر پہلے بتا بسم اللہ مان رہی پہلے تو پتا ہے آپ کو کہ یہ بہتی فرینڈلی بجٹ ہے اور اس میں کوئی بھی نئے ٹیکسز ایڈ نہیں کیے گئے اور یہ جو ستر عرب رکھا ہوا ہے اس کا ابھی فردر ڈیٹیل آنی ہے ابھی اس کے کچھ ڈیسیشنز ہونے ہیں وہ بی آئی ایس پی پروگرام ہوگا اور ڈیفرنٹ پروگرامز ہیں جس کے تحت یہ پیسے دیے جائیں گے تو اس کی جیسے ڈیٹیل آئے گی میں آپ کو فردر ڈیٹیل پراؤں یہ بات کی جا رہی تھی کہ سبسڈی جو ہے ٹارگٹ دی جائے گی کیونکہ پہلے سبسڈی جو ہے امیر اور گریب کو مل رہی ہے بڑا بڑا تو اس پہ بھی کوئی کام تجویز آئی ہے یہ جو پیسے رکھے گئے ہیں یہ بالکل غریب عوام جو غریب ترین عوام ہیں اس کے لئے رکھے گئے ہیں یہ پیسے دوسرا سر یہ بتائیے کہ جیسے آپ نے گندم کے حوالے سے بات کی کہ سود بہت زیادہ چڑ گیا ہے وہ بھی آپ نے پیسے لٹانے اور چار منت کے اندر اس کا کیا ہے دیکھیں یہ بہت ایمپورٹنٹ یہ بجٹ میں جو سب سے ایمپورٹنٹ کام ہوئے نا وہ یہی ہوئے جب ہماری حکومت آئی تو چھے سو ارب روپے جو کے ٹکر گورنمنٹ میں آپ سے بات کروں گا چھے سو ارب روپے کا آلیڈی لون لیا وا تھا یہ پیسے لے کے اور پیسے لے کے اور آٹا باٹا جاتا تھا تو جو چھے سو ارب روپے لیے گئے اس کا ماند ہے پچیس کروڑ روپے دن کا سود انٹرسٹ کتنا بڑھ گیا اب اس نے انہیں کیا کہ اگر ایسی چلتا رہے یہ چلتا رہے گا تو ایک سال کے بعد یعنی کہ دو ہزار چوبیس میں یہ ایک ہزار کروڑ ہو جائے گا اور دو ہزار پچیس میں یہ دو ٹریلین روپے ہو جائے گا یعنی کہ دو ہزار ارب روپے ہو جائے گا تو یہ وہ پیسے ہیں اگر دن کا اگر دو ہزار ہو جاتا ہے تو اسی کروڑ پہ دن کا سود پڑ جائے گا تو یہ اس گورنمنٹ نے اس کا فیصلہ کیا کہ اس کو ختم کیا جائے اور وہ جو چھے سو کروڑ ہے وہ بھی اس بجٹ میں اس کو انشاءاللہ ختم کرنے کا فیصلہ کریں اپوزیشن یہ اتراز اٹھا رہی ہے کہ جیسے کہ یہ بجٹ جو ہے یہ غلط پیش کیا گیا ہے کوئی قانونی طور پہ جو ہے وہ چیلنج بھی اس کو کریں گے تو آپ نے اپنے قانونی تقاضی پورے کرنے کے بعد پھر کیبنٹ نے اس پہ کام کیا سر یہ ہمارے کو کیبنٹ میں ہی پتایا گیا آرٹیکل ون ٹو سکس کے تحت سب کچھ لیگل یہ کام ہویا اور اسی کے تحت کیا گیا سر لاسٹ پولیٹیکل میں کومنٹ کرتا نہیں ہوں آپ کو پتا ہے میرا کوئی تعلق دے گفتگو سنی اسم تنویر صاحب کی جو بجٹ کے حوالے سے بریف انہوں نے کیا ہے کہ جو پیسے عوام کے لیے رکھے گئے ہیں کتنا کرزہ دینا ہے تمام جو انہوں نے بریف کر دی ہے جو عام عوام میں ان کو سمجھانے کے لیے بہت شکریہ